اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل بی یونیک آج میں آپ کے چھوٹے بچوں کے لون کے ڈریس کی ڈیزائننگ دکھاؤں گی جو آپ ایزی گھر میں تیار کر سکتے ہیں بچوں کے لون کے جیسے آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ لون کے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے تو چلیں اب میں آپ کو دکھاتے ہوں ان میں سے کچھ ڈریس ایسے ہیں جس کی میں نے آپ کو کٹنگ اپنے دوسرے چینل پر سکھائی ہے آپ وہاں سے سیکھ بھی سکتے ہیں سلائی کرنا اور کٹنگ کرنا اور چلیں اب ہم اپنے ڈریس دیکھتے ہیں یہ میرا فرسٹ ڈریس ہے اس کا یہ پہلے ٹراؤزر دیکھ لیتے ہیں ٹراؤزر پر میں نے یہ کمیز ساتھ کا کپڑا درمیان میں لگا کے سائیڈوں پر پلیٹ ڈالے تین پلیٹ اس سائیڈ کو کر دیا اور تین پلیٹ اس سائیڈ کو کر دیا اور اسی کے ساتھ اس کی خوبصورتی آگئی ہے چلیں یہ شالٹ ہے اس کی اس پہ یہ سیدھا ائر شیپ کی کمیز کاٹ کے میں نے اسی میں اس کو کلیوں کی طرح لیس کو دیا ہے یہ لیس جو ہے یہ پوندی والی عام لیس ہے جو بزار میں ہمیں مل جاتی ہے تو یہ دو کلر میں تھی تین کلر میں زیادہ میری اس کے ساتھ میٹنگ ہو گئی اور یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اس کو ایک کلی کی شیپ دے کے یہاں دی میں نے اس میں سیٹ کیا ہے اس کے بعد دوسری کلی کی شیپ دے کے یہاں سیٹ کیا ہے اور یہ پوری شیپ اس کی یہ والی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑی یہ شیپ دیکھیں اس کو بند کر دیا ہے کہ چاک نہیں اس کے رکھے ایسے ریس جو اب بچے ایزی پہن لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی لیس ہے یہ گول موتی جیسی لگتی ہے یہ مل جاتی عام بزار میں یہ مجھے اس طرح سے کنٹراس میں مل گئی تھی تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی یہ ایک کلر میں بھی مل جاتی ہے اس طرح بھی مل جاتی ہے اس کے ساتھ یہ سیٹ ہو رہی تھی تو میں نے یہ لے لی اور اس طرح اس کے پھول بازو بنا دیئے ہیں بازووں کا میرے پاس کپڑا نہیں تھا تو میں نے اس کے ساتھ اس کے ٹروزر کا کپڑا استعمال کیا ہے یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کو پھول بازو بنا دیئے ہیں اس طرح سے اور یہ لاسٹک لگا کے جس طرح آپ کے بچوں کے جتنی کھلی بازو آتی ہے اسے ساب سے آپ رکھ لیں اس کی پھٹی میں نے آگے بنائی ہے اور یہ بٹن اٹیچ کر دیئے ہیں اس کے ساتھ تاکہ آسانی سے گلہ پہنا جا سکے ہم اپنا گلہ سوٹ دیکھتے ہیں یہ اس کا ٹروزر ہے اس کا ٹروزر کی اسی میں سے میں نے کمیز کی شرٹ میں سے بارڈر نکال کے تو اس کے اوپر ایک بارڈر لگا دیا پھر اس میں تین پلیٹ ڈال دیئے یہ دیکھیں اس طرح سے تین پلیٹ ڈال کے پھر اوپر ایک بارڈر اٹیچ کر دیا جس کے ساتھ یہ خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور یہ بلکل سمپل سا بھی ہے بچوں کے اس طرح سے سمپل بھی لگتے ہیں اور پیارے بھی لگتے ہیں یہ والا فروگ میں نے آپ کو اپنی دوسری چینل پہ کٹنگ کرنا سکھایا ہے سلائی کرنا سکھایا ہے آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس پہ سیکھ سکتے ہیں اور سی سکتے ہیں آسانی کے ساتھ دوبٹے میں سے یہ والی شرٹ میں نے بنائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت اس کی فروگ بنی ہے یہ اس طرح سے چورہ سے موڈا لگا کے یہاں پہ پلیڈ ڈالے ہیں اور اس کے اوپر یہ جیکٹ نوہ لگتی ہے اور اس کے ٹروزر کے ساتھ کی پٹی لگا کے گرین کلر کی اوپر اوپر کو رکھ کے لگا کے تو اوپر یہ ٹسل لگا دی ہیں یہ ٹسل بھی میں نے اپنے دوبٹے کے اوپر سے اتار لیے تھے تاکہ وہ ویسٹ نہ ہو اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس کے گلے کے اوپر یہ فریل لگا دی ہے جس کے ساتھ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی اس کی لکک آ رہی ہے اور اس کے بازو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بازو میں میں نے وہ لاسٹک نہیں لگائی اس طرح سے سلائیس دو سلائیں یہ لگا کے اس کو اس کی فریل بنا کے اور اس کے اوپر لیس اٹیچ کر دی ہے یہ آپ اپنا بازو کا حساب دیکھ سکتے ہیں بچے کے جتنا کھلا رکھنا ہے اس کے اکورڈنگ بنا کے اس کے اوپر لیس لگا سکتے ہیں تاکہ آسانی سے پہنا جا سکے یہ اس کی فول لکک ہے اس کے دامن پر بھی میں نے یہ والی لیس لگائی ہے یہ لیس جو ہے اس کے اوپر کلر لگے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے یہ اس کے ساتھ بہت زیادہ میچ کر رہی ہے یہ اس کی بیک ہے بیک بھی اسی طرح سے بالکل ہے جس طرح سے آگے کی سائٹ پر میں نے پلیٹ آلے ہیں اور لیس لگائی ہیں اس کی لیس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سلائیس اس طرح میں نے سکھائی ہے یہ کٹھی اٹیچ کی ہے شرٹ بنائی ہے بٹے پہ بورڈر لگاوا تھا اس کو میں نے کٹنگ کر کے اس کو اوپن سٹائل دے دیا یہ پوری اوپن ایسے اوپن کی طرح دونوں طرف میں نے بورڈر لگا دیا اس طرح سے یہ پوری شرٹ پہ اوپر سے لے کے نیچے تک اسی طرح آ رہا ہے اور اس کو میں نے چھوٹے سے چاک اس کے رکھیں یہ اس کی شرٹ کا حساب اسی طرح سے بن رہا تھا تو میں نے اسی طرح بنا دی یہ دیکھیں اس کے چھوٹے 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 چوک رکھے ہیں اور اس کے درمیان میں اس طرح سے ٹسل لگا دی ہیں میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے ڈوبٹے کے ٹسل جو ہیں وہ ویسٹ نہیں کیے تو اس کے ساتھ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ٹسل اس پر لگایا اس طرح سے یہ اس کا ٹراؤزر ہے وائٹ اس کے ساتھ میں نے ٹراؤزر بنایا ہے یہ دیکھ سکتے آپ اس کے اوپر صرف اس کی پٹی ایک نکال کے بارڈر کی اور اس کے اوپر اٹیج کر دی ہے یہ اس کی شرٹ ہے شرٹ اس کی کرتا ہے وہاں شرٹ پر نہیں ہے بلکل سیدھا کرتا جو ہوتا ہے بچوں کا اور چورس اس کا موڈا رکھ کے یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بچوں کے بڑھوں کے اس کی بھی میں نے کٹنگ اور سٹیچنگ جو اپنے دوسرے چینل پر بتائی ہے آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے اس کو سیکھ سکتے ہیں کٹائی سیکھ سکتے ہیں اس کی سلائی سیکھ سکتے ہیں سمپل کا سمپل ہے اور خوبصورت کا خوبصورت یہ بھی دوبٹے میں سے میں نے شرٹ تیار کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں لگ رہی کہ یہ دوبٹے میں سے شرٹ بنائی ہے آپ اس کو کٹائی کرتے وقت اس کا دھیان کر لیں کہ اس کا میڈل یہ والا رکھنا ہے آپ نے اگر آپ ادھر ادھر کر دیں تو وہ ڈیزائننگ اس طرح سے نہیں آتی اور بلکل بھی نہیں یہ لگ رہا کہ ہم نے یہ بٹے میں سے تیار کی ہے یہ دیکھیں آپ یہ چورس موٹا اس طرح ٹیچ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے یہ ایسے وائٹ کلر کی لیس لگا دی کیونکہ اس کے ساتھ وائٹ روزر ہے تو میں نے اس کے ساتھ وائٹ لیس لگا دی ہے اس طرح سے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور تب تک کے لیے اللہ حافظ